ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ممالک کے درمیان تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں اور معاشی اور دفاعی تعلقات یا پولٹکس کا دارومدار دونوں ممالک کے باہمی نفع و نقصان کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ کیوں اسرائیل کی اتنی حمایت کرتا ہے اور سپر پاور ہونے کے باوجود امریکہ کے لیے اسرائیل سے تعلقات کیوں اتنے اہم ہیں کیا یہ تعلقات دو طرفہ ہیں یعنی امریکہ کو بھی اس سے کوئی فائدہ ملتا ہے اور اگر ایسا ہے تو ان دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات یا مقاسد کیا ہیں آئیے دوستو ان سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اگرچہ امریکہ وہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا لیکن اس وقت امریکہ کی اسرائیل کے بارے میں پالیسی واضح نہیں تھی یہاں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے اتنا قریب یا اس کا غیر مشروع تھامی نہیں تھا مثال کے طور پر اسرائیل کے قیام کے فوراں بعد ہونے والی پہلی عرب اسرائیل جنگ میں امریکہ برہراس جنگ بندی کے مذاکرات میں شامل نہیں تھا لیکن اس نے امید ضرور زہر کی تھی کہ مشروع کے وسطہ میں ادم استحقام سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان طاقت کے بین الاقوامی توازن کو خراب نہیں کرے گا اسی طرح جب اسرائیل نے فرانس اور برطانیہ کے ساتھ 1956 میں مصر پر حملہ کیا تو امریکہ نے اس وقت اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا مصر پر اس مشترکہ حملے کا محارک جولائی 1956 میں مصری رہنماد جمال عبدالناصر کی طرف سے نہرے سویز کو نیشنلائز کرنے کا عمل تھا قریب تھا کہ سوویت یونین اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف ایک فریق بن جاتا امریکہ نے ان تینوں حملہ آور ممالک کو دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی فوجے نہیں اٹائیں گے تو ان پر اقتصادی پابندیاں آئت کر دی جائیں گی نتیجہ تن پہلے برطانوی اور فرنچ افواج پیچھے ہٹ گئی اور اسرائیل نے بھی بلاخر امریکی دباؤ کے سامنے جھک کر مصر کی سویز قلال پر اپنا کنٹرول چھوڑ دیا اس کے علاوہ امریکہ نے شروع کے برسوں میں اسرائیل کی خفیہ ایٹمی پروگرام کی مخالفت بھی کی چلانچہ اسرائیل نے اپنے جھوہری پروگرام کی آغاز کے لیے فراز کا روح کیا اور انیس سو استاون میں خفیہ طور پر فراز کی مدد سے ایک جھوہری تنصیب قائم کی جب امریکن انٹیلیجنس نے بلاخر انیس سو ساٹھ میں اسرائیل کی جھوہری تنصیبات کا پتہ چلا لیا تو اسرائیلی رہنماوں نے اسرار کیا کہ یہ پور امن مقاصد کے لیے ہیں اور وہ جھوہری ہتیار حاصل کرنے میں بلکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے لیکن یقیناً ایسا نہیں تھا اسرائیل حکومت کئی برس تک اس پر مضاہمت کرتی رہی اور امریکی جھوہری معاینہ کاروں کو اس جگہ کے مکمل معاینے سے بھی منع کرتی رہی دوستو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ اسرائیل کے قیام کے بعد سے ہی امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے اسرائیل کو کرز اور مالی امداد فراہم کی جا رہی تھی لیکن زیادہ تر امداد جنگ کی تباہ کاریوں کی بہالی قیمت میں ہی دی جاتی تھی وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات مضبوط ہوتے چلے گئے اور پھر اس کا امداد کا دیرہ کار بھی بڑھ کر اقتصادی اور فوجی امداد تک پھیل گیا 1971 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران امریکن کانگریس نے اسرائیل کو 2.2 بلین ڈالرز کی ہنگامی مالی امداد کی منظوری دی تھی یہ وہی جنگ تھی اس میں عرب ممالک نے اسرائیل کے حمایت یافتہ ممالک خصوصاً امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ہلینڈ اور جپان کی تیل کی سپلائی بھی بند کر دی تھی اسی طرح ماضی قریب میں سابق امریکی صدر براک اوبامہ کی طرف سے 2019 سے 2018 تک کی دیہائی کے لیے اسرائیل کو 38 بلین ڈالرز کی فوجی امداد کے مجموعی پیکج کے مہیدے کی منظوری بھی دی گئی تھی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات تقریباً پانچ دہائیوں سے امریکن خارجہ پالیسی میں اہم ترین حصیت رکھتے ہیں آئیے اب ان اہم وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں جن کے باعث امریکہ اور اسرائیل کے دو طرفہ تعلقات مضبوط ہوئے دوستو دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرق وستہ اپنے تیل کے زخائر اور سویز نہر جیسی سپریٹیجک گزرگاہ کے باعث ایک خاص حصیت اختیار کر رہا تھا اس لیے عالمی طاقتوں بشمول امریکہ اور سوویت یونین کے لیے یہ خطہ بہت اہم تھا چونکہ جنگ کے باعث یورپی طاقتیں تو کمزور ہو چکی تھی لہٰذا اس خلاق اپور کرنے کے لیے امریکہ اس خطے میں ایک طاقتور اتحادی کی تلاش میں تھا امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات اس وقت نائے دور میں داخل ہوئے جب 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے مصر شام اور اردن کی افواج کو صرف چھے دن رہنے والی جنگ میں شکست دے کر فلسطین کی باقی سرزمین سمیت شام اور مصر کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا اس جنگ میں اسرائیل اپنی فتح کے باعث مشرق وستہ کی ایک مضبوط فوجی قوت بن کر اُبھرا تھا یہ وہ اُبھرا تھا جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سر جنگ اپنے اروج پر تھی چونکہ اس وقت مصر اور شام سوویت یونین کے قریب سمجھے جاتے تھے لہٰذا امریکن پلیسی سازوں اور مہرین نے اسرائیل کو مشرق وستہ میں سوویت اسرو رسوخ پر قابو پانے کے لیے ایک سپیٹیجک پارٹنر کے طور پر دیکھنا شروع کیا اس کے بعد سے امریکہ نے اسرائیل کو سوویت مخالف بلات میں مضبوطی سے باندھنے کے لیے سفارتی اور فوجی مداد کا بہترین استعمال شروع کر دیا آنے والے ادوار میں امریکہ نے خطے میں اسرائیل کی فوجی برتری کی نہ صرف حمایت کی بلکہ عرب ممالک کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کاروائی کو روکنے کے لیے واضح طور پر کام بھی کیا اور اس کا مقصد سوویت بلات کی مخالفت اور اسرائیل کے مضبوط طاقت پر حکومت کی صورت میں امریکن بلاک کا قیام تھا جو امریکہ اسرائیل تعلقات نہایت تیزی سے آگے بڑھنے لگے اسرائیل کے لیے امریکی حمایت صرف سٹریٹیجک معاملات اور خارجہ پالیسی کے معاملات کے حوالے سے نہیں بلکہ امریکی رائے آمہ ایک طویل عرصے سے اسرائیل کے حق میں اور فلسطینیوں کے خلاف ہی رہی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے صدارتی اندخابات کی الیکشن مہم میں اس رائے آمہ کو سامنے رکھ کر ہی یہ الیکشن کمپین چلائی جاتی ہے ہر صدارتی امیدوار اپنی اندخابی مہم میں نہ صرف اسرائیل سے اپنے درینہ دوستانہ تعلقات کا اطراف کرتا ہے بلکہ اسرائیل کے لیے اپنی سپورٹ جاری رکھنے کے ارادے بھی زہر کرتا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت کشمیروں کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کیے بغیر الیکشن جیتنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی گینپ سروے کے مطابق امریکن عوام مشرق وستہ کے تنازے میں فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیلیوں کے لیے ہمیشہ سے ہی ہمدردی کا اظہار کرتی رہی ہے دوہزار بائیس کے سروے کے مطابق پچپن فیصد امریکنز نے اسرائیل کے حق میں جبکہ صرف چھبیس فیصد نے فلسطینیوں کے حق میں ہمدردی کا اظہار کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل امریکن عوام میں اتنا مقبول کیوں ہے دوستو دوسری جنگ عظیم کے بعد امومی طور پر یہودیوں کے حق میں ایک رائے آمہ ہموار ہو گئی تھی جسے بہترین طریقے سے اسرائیل کے حق میں استعمال کیا گیا مزید یہ کہ کچھ فنستینی کاروائیاں جیسا کہ 1972 کے اولمپکس کے درمیان پیش آنے والا ناکشگوار واقعہ بھی اسرائیل کے لیے ہمدردی کا باعث بنا امریکہ میں اس وقت ساٹھ لاکھ سے زائد یہودی عباد ہیں اگرچہ یہ تداد امریکن عبادی کا اڑھائی فیصد سے بھی کم ہیں لیکن زیادہ تر یہودی مالی اتبار سے بھی مستحکم ہیں اور کاروبار، تعلیم و تحقیق اور سیاسی مدان میں بہت اشروع و سوخ رکھتے ہیں جویش کمیونٹی نے امریکہ کو بے شمار سائزدان محققین، سلیبرٹیز اور نوبل اعنام یافتہ دیئے ہیں ان میں البرٹ آئن سٹائن، نیل بوہر، مائیکل برگ، سٹین لی اور کیلون کلین جیسی بڑی شخصیات شامل ہیں یہ وہ تمام عوامل ہیں جو اسرائیل اور یہودیوں کے حق میں رائے آما ہموار کرنے میں آہم قدار ادا کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو آج ہماری یہ تحقیقاتی ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں